ازاد کشمیر الیکشن کمیشن اے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے پی ٹی آئے راہنما کے خلاف انتخابات میں اس دابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس زیر سامات ہے ڈیپنی کمیشن ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری ملزم کو 28 فوری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کے ہدایت توہین کی درخواست نوجوان وکیل راجہ زلکرنین نے 2021 کے الیکشن کے دوران دائر کی تھی گھوٹکی کوہارٹ اور خوشاپ کے چند پولنگ سٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ جاری اینے اٹھاسی خوشاپ کے چھبیس متاثرہ علاقے ریڈ زون کرا تھی کے نفے کوہارٹ کے آٹھ پولنگ سٹیشن اور پی اٹھارہ گھوٹکی کے دو پولنگ سٹیشن متاثرہ پولنگ سٹیشن پر آٹھ پروری کو مشتعل افراف نے توٹ پھوڑ کی تھی آر او آفیس میں گھس کر بیلڈ باکسز کو آگ لگائی گئی تھی امن اومان قائم رفنے کے لیے تمام پولنگ سٹیشن پر اضافی نفری تائینات ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اینے تین تالس کے چھے پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ ہفتے کو ہوگی بوٹکاسٹ نہ ہونے کی شکایت پر الیکشن کمیشن کی جانت سے ری پولنگ کا فیصلہ کیا گیا جے یو آئی نے اندخابی نتائج مسترد کر دیئے حکومت کا حصہ نہ بننے اوپوزشن میں بیٹھنے کا اعلان مولانا فضل الرحمن کے نواز شریف کو بھی اوپوزشن میں بیٹھنے کی دعوت کہتے ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیولز پارٹی کے تابعے نہیں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا اندخابی دھاندلی نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا ریکارڈ توڑ ڈالا فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائیں گے رانا سناولہ کا مولانا فضل الرحمن کے بیان پر دعمل کہا کہ الیکشن سے قبل جے یو آئی کی پرفارمنس کا سب کو پہلے سے پتا تھا سولہ ماہ کی حکومت ہمارے گلے پڑی تو اس میں مولانا بھی حصہ دار تھے رانا سناولہ نے مولانا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا مینیٹ چھوڑی ہوا ہے تو وہ سرکوں کی بجائے الیکشن ٹرابینل سے رجوع کریں امریکہ نے پاکستان کے انتخابات پر لگے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل شاند بین ہونی چاہیے مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے کئی ممالک جہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے جہاں ایک پارٹی کی اکثریت قائم نہ ہو اس قسم کے تحاد بنتے ہیں حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر حکومت سازی کے لیے تحادی کمیڈیوں کا پہلا اجلاس ویولز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کمیڈیوں کے مابین مزداخرات ذرائع کے مطابق خائنی عہدوں اور دیگر سیاسی عمور پر اجابیس کا تبادلہ خیال ہوا ویولز پارٹی نے آئینی عوضوں کے لیے اپنے نام بھی نون لیگ کو دیئے دونوں جانب سے عمور پر معاملات جلد تکمیل تک پانچانے پر اتفاق نون لیگ کی جانب سے اس آقڈار آیاز صادق اور دیگر شریک ہوئے ویولز پارٹی کی کمیٹی میں قمر سمان کائرہ نظیم افضل چند سمیت تمام عراقین شریک تھے شیر افضل مروت کا آصف علی زرداری کی طرف سے رابطے کا انکشاف کہتے ہیں آصف علی زرداری نے کچھ لوگوں کے ذریعے رابطہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں پیغام دیا گیا کہ ہماری ترجیح نون لیگ کے بجائے تیری کے انصاف ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں رابطوں سے آگاہ کروں گا پیصل قریب کنڈی نے شیر افضل کے دعوے کو غلط قرار دیا کہا شیر افضل مروت کو سنجیدہ شخص نہیں سمجھتا پی ٹی آئی والوں سے رابطہ کرنا ہوتا تو کسی سنجیدہ شخص کے ذریعے رابطہ کرتے شیر افضل کا دعوے بچگانہ اور غیر سنجیدہ ہے خواہشات اور خواب دیکھتے پر پابندی رہی نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف نے ہاتھ کر دیا نواز شریف کا رہا صحاب بھرم بھی خاک میں مل گیا اب یہ عوام سے موت شپاتے پھر رہے ہیں چوہجے پرویجرائی کی پیشی پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو گولے کے پی ٹی آئی کیمنڈر پر لارڈلوں کو ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا ہمارا اندخاب نشان چھین لیا گیا مہم نہیں چلانے دی گئی پولنگ ایجنٹ بیٹ نے نہیں دیئے گئے اوچھے ہتھکنوں کے باوجود عوام کابانی پی ٹی آئی سے اظہار محبت قابل تحسین ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے عراقین میں اضافہ مزید نو منتقب ایم پی ایس کی نون لیگ میں شمولیت سلطان باجبہ شازیہ ترین محمود قادر لغاری حنیف پتافی تیمور لالی علی اسکر کی مریم نواز سے ملاقات نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار مریم نواز نے کہا ماضی کی تباہی سے عوام کو نجاب دلا کر پوشحال مستقبل سے ہم کنات کریں گے ادھر رضا حیات حراج اکبر حیات حراج ازر حیات حراج کی شہباز شریف سے ملاقات مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان شہباز شریف نے کہا قوم کا منڈیٹ ہے کہ سب مل کر پاکستان کی بہتری کیلئے کام کریں پنجاب اسملی کے چارہ زادرہ کی نئے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی پی پی دو سو چراسی تونسہ سے حافظ تاہر خیسرانی پی پی دو سو ستر مزفرگر سے زاہد اسمائل بھٹا آئی پی پی میں شامل ہو گئے پی پی دو سو چینوے راجنپور سے سردار پی پی اکانمے بھکر سے غزن فر عباس شینہ بھی استحقام پاکستان پارٹی میں شامل سادر آئی پی پی عبدالعالیم خان نے کہا استحقام اور ملک کو مضبوط معاجی پالیسی دینا آشد ضروری ہے مزید دس سے پندرہ آرکین اسمبلی اگلے چند روز میں آئی پی پی میں شامل ہوں گے وزیرالہ سن کون ہوگا سابق صدر آسیف علی زردانی کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے مشاہد فریال تالپور، مراد علی شاہ، شرجیل انام میمن، ناصر حسین شاہ کے ناموں پر غار سینئر رانماؤں کی طرف سے فریال تالپور کے نام کی مقالبت رانماؤں نے کہا نونلی کی طرف سن میں ایک قاندان کو اہدے دینے سے پارٹی کی ساکھ پراک ہوگی آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل درامت نگران حکومت نے گیس مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی وزیر خزانہ کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس قیمتوں میں سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے تین سو روپے بلگ میں گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فی ایم ایم بی ٹی او قیمتوں میں نو سو روپے کے اضافے کی منظوری دی گئی سینجی سیکٹر کے لیے فی ایم ایم بی ٹی او ایک سو ستہ روپے بڑھانے کے سفارش چالیس لاکھ مالیت یا چودہ سو سی سی کی گاڑیوں پر پچیس فیصد تک سیلز ٹیکس لگانے کی منظوری نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس ساچ پلٹ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توسیق کا قبی انڈونیشیا کے صدات انتخابات میں تیرام وی فیصد بوٹوں کی گنسی مکمل وزیر دفاع پرابو وصف بیانتوں نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا غیر سرکاری نتائج کے مطابق پرابو وصف بیانتوں کو اٹھاون کیسٹ بوٹوں کے ساتھ برد تری حاصل صدارتی دوڑ میں شامل دو سابق طبائی گوورنر تونیز باسمدان اور گنجر پرانوک نے الیکشن میں دھاندی کا الزام آئیت کر دیا پارلیمانی عبالدیات انتخابات کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی جاری انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان بیس مارچ تک متوقع پی ایس ایل کا بڑا ملہ شروع ہونے میں دو روز باقی پی ایس ایل شائقین کا انتظار ختم و اوفیشل نغمہ لانچ کر دیا گیا پی ایس ایل نائن کے نغمے میں مشہور گلوکار علی زفر اور آئی مابیگ نے آواز دی کھل کے کھیل کے بول والے نغمے کی بیٹ کو تیز رکھا گیا کھیل کے جنون اور شائقین کے جوش کو میوزک کے ذریعے اجاگر کرنے کی کوشش پی ایس ایل نائن کا اپتہ ہی ٹاکرا سترہ فروری کو ہوگا قضافی سٹینیم میں پریکٹس سیشن شروع سری لنکا نے افغانستان کو ون ڈے سیریز میں وائک واش کر دیا تیسرے ون ڈے میں افغانستان کی ٹیم کو صاف وٹو سے شکست افغان ٹیم نے پہلے بیتل کرتے ہوئے دو سو چیاسی رنز اور کی جواب میں مزبان ٹیم سری لنکا نے دو سو سٹر سٹرنز کا عدد چھتیسوے آور میں ٹیم ویکٹوں کے نقصاد پر حاصل کر لیا سری لنکا کی جانب سے پیتم نسان کا ایک سو اٹھارہ اور شان کا فرنینڈو ایک آنوے رنز کے ساتھ دھمایا اور اردو کے عظیم شاعر استدالہ خان غالب کے آج پر سی غالب غزل کو شاعر قصیدہ نگار اور اچھے نصر نگار تھے اہدساز شاعری نے اردو شاعری میں ایک نئی روپوں کی انسانی نفسیات کو اشار کا لباس پہنایا